امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے تقویٰ پریزگاری احتیاط اور کمال جہد کے ساتھ یہ کتاب جمع کی ہے بہت ہی حیرت انگیز واقعات ہے ابھی ہمارے بزرگ دوست مورانا حافظ کاریم افتاح اللہ حفظہم اللہ امام بخاری کے ترجمہ نگاروں کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ہر حدیث نقل کرنے سے پہلے نہاتے تھے اور دو رکعات پڑھ ستے اور استخارہ جاتے تھے یہ لکھا گیا ہے لکھنا بہت آسان سوچا جاتا تو ایسا نہ لکھا جاتا امام بخاری ہمہ وقت وہ سلخانہ کے سامنے بیٹھا گئے تھے یا دریا کے کنارے درست دے رہے تھے اور یہ کوئی سنت طریقہ بھی نہیں یہ تو ہے کہ آپ کا درست شروع ہو رہا ہے آپ تو وضو کے بجائے نہ کھالے بہتر ہے چستی تازگیرے گی اور دو رکعات بھی پڑھ لیں لیکن ہر روایت کے بعد اٹھے اور دو رکعات پڑھے اور پھر استخارہ کر رہے ہیں یہ ہمارے شارہین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم کی صلحات معاف فرمائے حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ ہر مجلس حدیث کی جب مناقض ہوتی تھی تو اس سے پہلے یہ تمام آداب بچا لائے جاتے ہیں اور یہی مسلمانوں سے اپیل ہے اور خاص کر قلبِ عزیز سے کہ علم کا کام سارا کا سارا باوضو اور طہارت کے ساتھ کر رہے ہیں ہم نے اپنے زمانے میں ایسی بزرگ عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو بچے کو دودھ پلانے کے لیے بھی طہارت کر دی اور جن دنوں میں انہیں عوضر ہوتا تھا تو صرف ہاتھ مو دھونا اس کو بھی بہت ضروری سمجھتی تھی کیونکہ مونیا وغیرہ کے لوگوں نے لکھا ہے کہ جب مکمل وضو نہ ہو تو کچھ حصہ جیسے چھوٹے بچے کے لیے حکم تحاوی نے نقل کیا ہے کہ بس وہ ہاتھ مو دھوئے اور طلاوت کر سکتا ہے اس کو ہما وقت باقیدہ وضو پر مجبور نہ کیے ہیں تیرمیزی میں سوفیان کی روایت ہے اور وہ کہا کرتے تھے کہ سلف کے علوم میں برکات بہت تھی کیونکہ وہ متوزی و متطاہر رہے تھے باوضو ہو دی امام الاسر مولانا انور شاہ سے برحمت اللہ علیہ کے متعلق تسکروں میں پڑا بھی ہے اور اپنے اساتح سے جو برای راست شاگرت شاہ صاحب کے سنا بھی ہے کہ حضرت نے کبھی بھی لیٹ کر متعلق نہیں ہما وقت بیٹھا رہے تھے یہ کام کے لوگوں کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے کوئی مشکل اور گرانی ان کے لیے نہیں ہوگی ہی مشکل اور پی